موسیقی 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 اپنے مباد سے اپنے فیضانے صوبت سے ہزانوں نہیں بلکہ جسو لاکھوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے جسو اپنی زندگی کریں یہ اولیاء اکرام اور حضرگان الدین کا سلسلہ آج بھی جاری اور خیامت تک اولیاء اکرام حضرگان الدین اس دنیا میں آئیں گے اور ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں گے ان اولیاء اکرام اور حضرگان الدین کی فیرس تو کافی طویل فیرس ہے لیکن اس میں روشن نام مشہور نام جو ہم کو نظر آتا ہے وہ میرے پیر خود پر ربانی غرص و سمدانی سید نام دو خاگر جلانی رضا اللہ تعالی کی سیرت کی باتیں سننے اور سنانے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس طرح تاریخ میں آتا ہے کہ پرودگار عالم نے سب سے زیادہ موجز ہے جیسے آپ کے اور میرے آفا کو عطا فرمائے تھے اسی طرح تمام اولیاء اکرام میں سب سے زیادہ کرامتیں آپ کے اور میرے پیر خود پر ربانی حضرت غرص و سعظم دستگیر رضا اللہ تعالی کو پرودگار عالم نے عطا فرمائے تھے اقتدادی دور سے آپ سارے ویلائت نمائے ہونے لگے تھے کچھ سرکار حضور عوض افاق کی اقتداد زمانے میں جب ہم مدرسہ جایا کرتے تو ہمارے ساتھ جیسے دو فرشتے ہوا ہمارے ساتھ دو فرشتے ہوا کرتے تھے جب وہ مدرسے میں جاتے تو غیب سے آواز آتی کہ اس اللہ کے ولی کے لئے جگہ خالی اس اللہ کے ولی کے لئے جگہ خالی اور مدرسے میں ایک ولی کامل بزرگ نے انہوں نے سرکار حضور عوض افاق کو پہچان لیا اور انہوں نے پیشن گوئی فرمائی کہ رڑگاہ بڑے ہو کر اپنے زمانے کا ولی کامل بنے گا تو سرکار حضور عوض افاق نے اب سب سے پہلے اپنے آپ کو دیلے قلب سے آرازہ کیا اور سرکار حضور عوض افاق کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ سرکار حضور عوض افاق نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ حافظ حدیث کی حافظ حدیث بھی تھے آپ نے جو تو ظاہری علم آسل کیا قرآن کی حدیث کی پخاہ کی تضوح کی اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار حضور عوض افاق مجاہدات اور ریاضتوں میں جب آپ مجبور ہو گئے تو خود آپ بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال تک میں نے عشاء کے وضو سے پجر کی نماز ادا چالیس سال تک میں نے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز ادا فرمائی پندرہ یا پچیس سال تک میرا قریخہ یہ تھا رات رات حردس و عبادتِ الہی میں رہتا اور ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن مجید ختم تھا ایک ایک قرآن مجید ختم کرماتا تھا یہ ریاضتِ مجاہدات میں مضمور سرکار حضور عوض افاق رہے ہیں چالیس سال تک آپ کا یہ سلسلہ رہا آپ خود عشاء فرماتے ہیں کہ ان چالیس سال میں نہ دنیا کو مجھ سے دنیا کو مجھ سے اور مجھ کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا لیکن ان چالیس سال کے عرصے میں سرکار حضور عوض افاق کو جیسے مختلف انتہانوں آنسوائشوں کی منزلوں سے جیسے گزارا جا رہا تھا خود آپ عشاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہت کی بادرتِ الہی میں مجبور تھا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور سادے آسمان میں پھیل گیا اور غیب سے آواز آئی کہے عبدالل خادر آج کے دن سے تمام حرام چیزوں کو میں نے تمہارے لئے حلال کر دیا تمام چیزیں حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا تو فرمات سرکار حضور عوض افاق تین مرتبہ جب تو لاحول پڑتے ہیں اور تو وہ نور غائب ہو جاتا ہے جیسے ہی نور غائر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جیسے آواز آتی کہ عبدالل خادر تم آج اپنے علم کے زور سے بچ گئے ہیں ورنہ اسی طرح میں ستر کامینوں کو گمراہ بچ ستر کامینوں کو میں گمراہ کا شکاہ و سکاہ گزرہ و سفاق اتشارت فرماتے ہیں کہ اے مرور گمراہ ہو جاں تو مجھے اپنی گمراہ کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے علم کے زور سے بچ گیا ہوں ارے مجھ کو بچانے والی ذات تو ذاتیں باری تالہ ذاتوں بچانے والی ذات تو ذاتیں باری تالہ ہیں یہ سنہار حضور اور حضور پاک کے جلزوں مجھا ہے ذاتیں بیرادتیں تے چالیس سال تک آپ کا محاملہ یہ ہی تھا اور چالیس سال کے بعد سکارے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب آپ مخروف خدا کی ہدایت کے لیے لکلتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ مخروف خدا کی ہدایت کے لیے جب لکلتے ہیں تو آج نو سو سال کا عفضہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا آپ کو مہیتین کے لفظ سے یاد دے مہیتین کے لفظ سے یاد کرتے ہیں یعنی دین میں نئی جان لانے والے نئی روح بھوکنے والے بھائی نیا دین لانے والے نیا مذہب لانے والے وہ سکاروں میں ہوتے پاک انشاءت فرماتے ہیں کہ لوگوں ہمارا مذہب ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں بلکہ مفید ہے کتابوں سن مفید ہے کتاب اور سنت میں جو کمزوریہ اس زمانے میں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی تو سرکار حضور غوث پاک نے اپنے کتابات سے اپنے معایت سے انشاءتوں کو نہیں بلکہ لاکھوں کو اس حابل بنا دیا کہ وہ بحیثیت سچے اور پکے مسلمان کے اپنی زندگیت بسر کر سکے جب مخلوق خدا کی ہدایت کے لئے جب آپ نکلتے ہیں بیوائیتوں میں آتا ہے کہ ہفتے میں سرکار حضور غوث پاک ہفتے میں تین دن وارس فرمایا کرتے تھے دو دن جیسے اپنی آنسا میں ایک دن اپنے مدرسے میں جیسے وارس فرمایا کرتے تھے ابتدائی زمانے میں کم لوگ ہوا کرتے تھے لیکن تیزار بڑھتے بڑھتے جیسے آپ کی ایک ایک میفل میں ساٹھا ستر ہزار کا مجمع ہوا ساٹھا ستر ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا اور پرودگاری عالم نے وہ تاثیر آپ کی زبان میں عطا فرمائی تھی کہ سامنے کے سب میں بیٹھنے والے جس قوت سے سماعت فرماتے تھے آخری سب میں بیٹھنے والے بھی اس کی قوت سے سماعت فرماتے تھے چار سو دعا تو خلم لائے جاتے تھے علماء اکرام کے ایک جماعت بیٹھتی تھی جو سرکار حضور غطبہ کے ارشادات کو نوٹ کر لیا کرتے تھے قرآن کی تعلیم در سے قرآن حدیث بخواہ تصوح کے لئے سو آپ حسنار اور رہو جب بیان کرتے تھے تو لوگوں پر ایک وشدانی پیشت تعلیم ہو جاتی اور آپ کے ایک ایک محفل سے جسو کئی جنازے لکھتے تھے کئی جنازے لکھتے تھے یہ سرکار حضور غوظہ پاک کی تعلیمات ہے اور سرکار حضور غوظہ پاک کو فرمت دکھا رہے ہیں انہوں نے کرامتیں تو بھی شمار عطا فرمائی لیکن سب سے بڑی آپ کی جو کرامت ہے آپ کو تریک مطبہ ایک شخص آپ کے جسو خانتہ میں آتا ہے اور کئی دین خیلنے کے بعد جیسو وہ جانے لگتا ہے تو سرکار حضور غوظہ پاک کو شخص کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنے دن جیسو ہماری خانتہ میں خیام کیا اور جیسو کوئی آنے کا مقصد بتائے بغلد جانے لگے اس کی وجہ کیا ہے تو شخص جواب دیتا ہے کہ حضرت میں آپ کی کرامتوں کے چرچے سن کے آیا آپ کی کرامتوں کے چرچے سن کے آیا تھا لیکن اتنے دن میں نے خیام گیا آپ کی کرامت کوئی کرامت آپ سے سرزت ہوتے میں میں نے نہیں دیکھا اس واسطے میں واپس رہا ہوں تو سرکار حضور غوظہ پاک اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے اتنے دن ہمارے خانتہ میں دھرے ہمارے ساتھ خاصا تناؤن فرمائے ہمارے ساتھ نمازیں اگر یہ بتاؤ کتنے عرصے میں کوئی بھی عمل ہم سے ایسا سرزت ہوتے میں تم نے دیکھا جو خلافوں کتابوں سنت جو خلافوں کتابوں سنت ہو تو شرح جواب دیتا ہے کہ حضرت کوئی ایسا عمل آپ سے سرزت ہوتے میں میں نے نہیں دیکھا جو خلافوں کتابوں سنت ہو آپ کا ہم عمل این کتابوں سنت کے مطابق این کتابوں سنت کے مطابق ہوتا ہے تو سرکار حضور غوظہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ یہ ہی سب سے بڑی کرامت یہ ہی سب سے بڑی کرامت ہے استخامت فوقیت رکھتی ہے کرامت پر استخامت فوقیت رکھتی ہے کرامت پر بے شمار جیسا سرکار حضور و غوظہ پاک کرامتیں ہیں لیکن سب سے اہم جو آپ کی زندگی کا مشین رہا تو اطاعت رسول اتبائے رسول کا معاملہ ایک ہے کہ جیسا آپ کا عمل جیسا سرکار اور اتبائے میں جیسا گودھر جاتا تھا ایک روایت زہن میں آ رہی ہے رکھتے ہوئے آپ سے رکھ سب ہو جاؤں گا سرکار حضور غوظہ پاک کی ملیسوں کی جب بغداد شریف میں جیسا دھوم ہونے لگی تو جیسا مجالی سے جیسا تھیکی پڑھ ان کی پڑھ میں کمزور ہونے لگی تھیکی پڑھنے لگی تو روایتوں میں آتا ہے کہ بغداد کے بولما اکرام ایک جیسا جمع ہوتے ہیں اور آپس میں یہ تیہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ سرکار حضور غوظہ پاک کی مہفل ہے پروچ پر جا رہی ہے جھو مچ رہی ہے ہماری مہفلیں کمدور پڑتی جاری اس کے اثر حاصل کی محاملہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ علماء اکرام بیٹھ کے لئے تیہ کرتے ہیں کہ دس علماء اکرام سرکار حضور غوظہ پاک کی مہفل میں جائیں گے منلس میں جائیں گے اور جا کر جیزوں پھول سے پھیک ذکیت مسئلہ پوچھیں گے ایک مشکل مسئلہ ان سے پوچھیں گے اگر وہ مسئلہ کا جواب نہ دے سکے تو خود ماہ پھول لوگوں کے ذہن سے ان کی حضمت کھڑ جائے گی ان کی حضمت کھڑ جائے گی یہ تیہ کیا جاتا ہے آکر جیزوں دس علماء اکرام سرکار حضور غوظہ پاک کی مہفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور سرکار حضور غوظہ پاک اپنی مہفل میں بات فرما رہے ہیں تو روایت میں آتا ہے سرکار حضور غوظہ پاک یہ دس علماء اکرام جو آئے تھے ان کی طرف ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ یہ تمہارا سوال ہے اس کا جواب یہ تمہارا یہ سوال ہے یہ جواب ہے دس علماء اکرام کی طرف آپ اشارہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ یہ تمہارا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے اور عبایت میں آتا ہے کہ حافظ عبدالعباد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جیسے جب محفل ختم ہونے پر رہتی ہے محفل میں ایک بورام سا مچ جاتا ہے محفل کے ختم ہونے کے بعد میں نے ان علمائی کرام سے پوچھا کہ معاملہ کیا تھا تو انہوں نے جواب کیا کہ معاملہ ایسا تھا ہم تیہ کر کے آئے تھے لیکن جیسے ہی سرکار حضور غوثپاک کی محفل میں جب ہم بیٹھ تھے ہیں تو ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایم ہم سے سلت کر لیا ہمارا ایم ہم سے سلت کر لیا گیا اور جب سرکار حضور غوثپاک نے یار بلایا تو ہمیں یار باقی جسو ہمارا حضور غوثپاک کی یہ اس کا جسو معاملہ کا سرکار حضور غوثپاک ہے تو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے یقیران سرکار حضور غوثپاک کی خرامتیں بیٹھ موار کرامتیں ہیں لیکن سب سے بڑی خرامت آپ کی انستخامت ہے اور آپ کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں بلکہ مفید ہے کتاب و سنت پر خود سرکار حضر و اکتبائی اشارت فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نبی کے نقش خدم پر ہوتا ہے میں اپنے جد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش خدم پر ہوں لوگوں تمہیں عبدالقادر کو کیا کر جانا لوگوں تمہیں عبدالقادر کو کیا پہچانا اور یہ میرا وجود نہیں بلکہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے میں عشق و محبت کے اس مقام پر ہوں جب تک تھانے کا حکم نہیں ملتا نہیں کھاتا جب تک پینے کا حکم نہیں ملتا نہیں پیتا اور جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا نہیں بولتا اور جب بولنے کا حکم ملا تو آج دنیا آپ کو جو مہدین کے لحب سے یاد کرتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے جب ہم ایسے مہمینوں کا ایسے مام کرتے ہیں ایسے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور خارجی ہونے پر جسے ہم فقر محسوس کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سرکار حضر 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 پاک کے تعلیمات پر عمل کریں اور سرکار حضر 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 پاک کے تعلیمات کوئی نئے تعلیمات نہیں بلکے مقید ہے کتابوں سنت پر تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار حضر 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 پاک کے تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی بحثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے ہم کو بسن کرنا ہے جس کو مادر و فادمی نے کہا کہ میں کچھ شام سے گزرا سن محشر ماہر میں کچھ شام سے گزرا سن محشر ماہر شور رخا کے محمد کا حلامہ ایک غلام محمد روز میں سے گھدر رہا تھا خوبارہ آ رہا تھا خوبارہ آ رہا تھا دیکھو آ رہا ہے کون آ رہا ہے غلام محمد آ رہا ہے ایک غلام محمد کی اشان ہے بھائی تو آج ایک سو ساٹھ چورت زیادہ غلامان محمدی اس روح زمین پر رہتے تھے اور ہماری کیا شان ہونی چاہیے اور کیا شان ہے اس کا فیصلہ میں جب آپ کو چھوڑتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائیں اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے والے سنے والوں کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سب آمین بارہ محمد کی گئے یار محمد رہا